ایک بار کی بات ہے دیوتاو کے راجہ اندر کسانوں سے کسی بات پر ناراض ہو گئے تھے اور انہوں نے کہا کہ اب بارے ورس تک بارش نہیں ہوگی ان کی اس بات کو سن کر سارے کسان بڑے پریسان ہو گئے کہ اگر بارش نہیں ہوئی تو ہم فسر کو بوئیں گے کیسے ایسے تو ہم بھوکے ہی مر جائیں گے ان سب نے اکھٹے ہو کر اندر دیو سے پراتھنا کری کہ اے مہاراج ہم پر اپنی کرپا کرو اگر بارش نہیں ہوئی بارے ورس تک تو ہم تو بھوکے ہی مر جائیں گے اندر دیو نے ان کو پریسان دیکھا تو انہوں نے ایک اپائے کہا اندر دیو نے کہا کہ یدی بھولے سنکر اپنا ڈمرو بجا دیں گے تو بارش ہو جائے گی اور یہاں کہہ کر وہ وہاں سے چلے گئے دوسری طرف اندر دیو بھولے سنکر جی کے پاس پہنچے اور انہیں سارا گھٹنا کرم بتایا اور ان سے کہا کہ آپ کے پاس سارے کسان اکھٹے ہو کر کے آئیں گے لیکن آپ ان کی بات کو ماننا مت اور یہاں کہہ کر وہاں سے چلے گئے آپ سارے کسان اکھٹے ہو کر بھولے سنکر جی کے پاس پہنچے اور انہیں سارا گھٹنا کرم بتایا کہ اندر دیو نے بارے ورس تک بارش نئی ہونے کا سراب ہمیں دیا ہے لیکن انہوں نے ایک اپائی بھی بتایا ہے کہ یدی بھولے سنکر اپنا ڈمرو بجا دیں گے تو بارش ہو سکتی ہے لیکن بھولے سنکر نے انہیں ساپ منا کر دیا اور ان سے کہا کہ ڈمرو تو اب بارے ورس کے بعد ہی بجے گا اب سارے کسان نراث ہو کر واپس آگئے انہوں نے نینے لیا کہ اب ہم بارے ورس تک کھیتی نہیں کریں گے لیکن ان میں سے ایک کسان تھا جس نے اپنے کھیت میں اپنا کام کرنا نہیں چھوڑا وہ روزانہ کھیت جوتا گڑائی کرتا بیج بونے کا کام کر رہا تھا جیسے ایک کھیتی کا کام ہوتا ہے وہ پوری محنت کے ساتھ میں اسی طریقے سے کام کر رہا تھا اب یہ ماجرہ دیکھ کر گاؤں کے سارے کسان اس کا مجا کھڑانے لگے وہ کہنے لگے کہ جب بارے ورس تک ورسہ نہیں ہوگی تو تمہارے اس کام کا کیا فائدہ تم تو بیکار ہی اتنی محنت کر رہے ہو کیوں اپنی ارجہ کو نشت کر رہے ہو لیکن اس کے کسان نے اتر دیا یہ ہے بات میں بھی جانتا ہوں کہ بارے ورس تک میری فصل اگنے والی نہیں ہے لیکن یہ کام میں اپنے اب بحاظ کے لئے کر رہا ہوں کیونکہ بارے سال اگر میں نے کچھ نہیں کیا تو میں کھیتی کرنا ہی بھول جاؤں گا میرے سریر کی سرم سکتی کرنے کی عادت چھوٹ جائے گی اس لئے یہ کام میں نیادمیت روپ سے کر رہا ہوں تاکہ جب بارے سال بعد باریس ہو تو مجھے اپنا کام کرنے کے لئے کوئی کٹنا ہی نہ ہو اب ان کی یہ چرچہ اوپر ویٹھے بھولے سنکر اور پارواتی ماں بھی سن رہی تھی ان کی بات سننے کے بعد ماتا نے بھگوان سیر سے سہج کہا پربو آپ بھی بارے ورسوں کے بعد ڈمرو بجانا بھول سکتے ہیں ماتا پارواتی کی بات سنکر بھولے بابا چنتیت ہو گئے انہوں نے اپنا ڈمرو بج رہا ہے یا نہیں اس کو چیک کرنے کے لئے انہوں نے اپنا ڈمرو اٹھایا اور بجانے کا پریرثن کرنے لگے اور جیسے ہی ڈمرو بجا باریس شروع ہو گئی جو کسان اپنے کھیت میں نیامی طروب سے کام کر رہا تھا اس کے کھیت میں بھرپور فسل آئی اور باقی کی کسان پچت آپ کے علاوہ کچھ بھی نہ کر سکیں دوستو ڈمرو کبھی بھی بس سکتا ہے اس لئے نہ کر آتما باتوں سے دور رہیں بلکہ اپنے کاریاں ویوشار سے سمبندیت وہ سلطاؤں کی ادھار پہنی کرنے میں اپنا دھیان لگائیں کچھ نہ کچھ ایسی اسکل سیکھتے رہیں جس سے آگے جا کر آپ کو اس سے فائدہ ہو اس لئے اپنا ابھیاس کرتے رہنا چاہیے دنیا واد دوستو اسی طرح کی اور ویڈیو کے لئے لائک اور سبسکرائب کریں موسیقی موسیقی